موسیقی پہلے ہی ہم نے یہ تیہ کیا کہ آج ایک میٹنگ ہم رکھے تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو بلائے جائے سماجی سنگٹنوں کے الگ الگ جاتی دھرم اور مذہب کے جتنے بھی رہنماں ہیں لیڈرز ہیں ان سبھی کو بلائے میں آپ لوگوں کو صاف طریقے سے بتا دوں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی جس کو ہم نے پرسنلی میں نے لیڈر نہیں بھیجا تمام جاتی کے چاہے وہ برہمن مہا سنگھ ہو سکھوں کے جتنے بھی گردوارہ ہے ان کے ادھیکشوں کو ہمارے امبیٹکری سماج کے جتنے بھی پرمکھ نیتا ہے ان سبھی کو بہری سماج کو ہمارے شیعہ بھائیوں کو کریشنز کو سکھوں کو ہم نے سب کو اس میں دعوت دی تھی مقصد یہی تھا کہ آج کم سے کم ہمیں یہ تو پتا چلے کہ یہ جو ہم پر لادا جا رہا ہے اس کی مخالفت جس طریقے سے پیش کی جا رہی ہے جس طریقے سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہندو اور مسلمان کا مددہ ہے میں سب سے پہلے ایک بات یہاں پر صاف کر دوں اور یقیناً آپ لوگ اس بات کی تائید کریں گے ہم سب یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم چھترپتی سنبھاجی مہراج کا عادر کرتے ہیں سممان کرتے ہیں لیکن آج اس طرح سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اگر ہم خاموشی سے اس کو سہتے جائیں گے صرف اس لیے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ستہ کے اندر بیٹھی ہے اور ان کے کسی نیتا نے پچیس تیس سال پہلے اس شہر کے اندر آیا تھا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی اور اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اگر اورنگ آباد والوں کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کیا جائے گا اور اگر ہم اب بھی اگر خاموش رہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھے گی جب اس شہر کا نام بدلا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اور میں خود میری خود کی یہ خواہش ہے کہ میں پیدا اورنگ آباد میں ہوا ہوں اور انشاءاللہ میں مرنا بھی اورنگ آباد کے اندر ہی چاہوں گا میرا بیٹ سرٹیفیکیٹ کے اوپر اگر اورنگ آباد ہے تو میں چاہوں گا کہ میرے ڈیت سرٹیفیکیٹ کے اوپر ہی اورنگ آباد رہنا چاہیے اور یہ ہم سبھی لوگوں کی خواہش ہے مجھے معلوم ہے کہ ہم الگ الگ راجنے تھے ایک سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ فیصلہ لیا گیا میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے تمام الراجنے تک پارٹیوں کا جو ستہ کے اندر تھے اور جن کے نوجوانوں نے جن کے لیڈروں نے ایک منٹ کا وقت نہیں لگایا اور سیدھا اپنے پارٹی کے مو پر ہے تو استفاہ پھیک مارا کہ نہیں ہم کو پارٹی مائنے نہیں رکھتی ہے ہم کو امنہ شہر سے موت بتے مبارک بات کے حق دار ہے لیکن اب یہ لڑائی ہم کو کیسی لڑنی ہے یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آج ملک میں جو حکومت ہے یہ یہاں پر کوئی جمہوریت اب بچی نہیں ہے ہم ڈکٹیٹرشپ کے ایک دور سے میں گزر رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہے کہ میں جو کہوں گا وہ خانون ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دونوں راستوں کا اختیار کرنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ اورنگاباد کے اندر جتنی بھی ہماری ساماجک راجمتک سنگٹن ہے پارٹیاں ہے ہم سبھی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک آواز کے اندر ایک نعرہ دینا ہوگا کہ نہیں یہ شہر اورنگاباد تھا اورنگاباد ہے اور انشاءاللہ اورنگاباد رہے گا اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک میسیج ان سرکاروں کے پاس جانا چاہیے کہ تم نے ممبئی میں بیٹھ کر اگر کوئی فیصلہ لیا ہے میرے شہر کے تعلق سے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تمہارے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سبھی لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے میں آج یہاں پر جتنے بھی لوگ جتنے بھی راجمتک پارٹیوں کے لوگ آئے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہماری ایک جو بہن جو پترکار چھوٹی ڈگگی کر بہت حمت لگتی ہے کہ کسی کو آ کر اپنے دل کی بات بولنے کے لیے ملک کے اندر تو من کی بات بہت لوگ بول رہے ہیں لیکن دل کی بات بولنا اور اتنے کھلے طریقے سے بہت حمت کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آج ایک نے آواز اٹھائی ہے اس کے ساتھ کل یہ کڑی جڑتی جائے گی اور بہت سارے لوگوں کے اندر حمت آئے گی کہ نہیں ہم بھی بولیں گے مجھے خوشی پاونڈ ڈوگرے کو جب میں نے سنا تھا سوشل میڈیا کے اوپر افسر بھائی کو جب میں نے سنا تھا مجھے خوشی ہوئی اور فخر ہوا کہ میں اس شہر سے اس زلے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کہ لوگ اپنی سیاسی پارٹی سے زیادہ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں اپنے اصولوں سے محبت کرتے ہیں ہمیں اس تعلق سے ہمیں ایک تھراؤ پاس کریں اور اگر سب کی سہمتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ایک طاقت دکھانے کی ضرورت ہے اور وہ طاقت ہمیں سڑک کے اوپر ہی دکھانا پڑے گا کہ تمہارے اس فیصلے کی مخالفت تمام جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ سڑک کے اوپر آ کر کر رہے دوسرا یہ ہے کہ جو عدالتی کاروائی ہے وہ عدالتی کاروائی ہونی چاہیے اور اس کے لیے جتنے ایکسپورٹس ہیں وہ تمام ایکسپورٹس ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز کے ساتھ چرچہ کی میں جو بھی لوگ عدالت کے اندر جانا چاہ رہے ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک اتفاق رائے بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر عدالت کے اندر اگر یہ معاملہ اگر ختم ہو گیا تو پھر ہماری لڑائی کہیں پر بھی نہیں جائے گی تو عدالت میں جانے سے پہلے بھی جتنے بھی سینئر لائرز ہیں سپریم کورٹ کے ہم خود دلی کے اندر یہاں سے جتنے بھی لوگ عدالتی کاروائی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگوں نے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے اور ایک بات یہ ہے کہ سیاسی جو ہماری آپس میں اگر کوئی اختلاف ہے کم از کم اس مددے کو لے کر ہمارے سیاسی جتنے بھی اختلاف ہے اس کو سب کو بھولنا ہوگا انتیاز دلیل آپ کو پسند ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے لیکن یہ مددے کے اوپر میں کارکرتہ بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے چاہوں کوئی نہ کوئی ایک کھا رہے اس کے اندر کہ میں اس کا نترتوہ کروں گا اور میرے پیچھے آپ لوگ آئے ہم آنے کے لیے تیار ہیں میں اورنگ آباد کے عوام سے ایک میسیس دیا صرف یہ چڑھانے کے لیے کہ عطا کا سوات جب یہ فیصلہ لیا گیا تو بالکل صحیح بات ہے کسی نے جو کہا ہے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے علیاز بھائی نے جو بات آیا ہے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے یہ کیا گیا ہے لیکن ہم کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہ جمہوری ملک ہے اس کا فیصلہ کوئی ایک سیاسی پارٹی کا نیتا ممبئی میں بیٹھ کر اورنگ آباد کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے اگر اورنگ آباد کا فیصلہ کرنا ہے تو اورنگ آباد کی عوام کرے گی یہ فیصلہ اور یہ میسیج ہم سب کو مل کر دینا ہوگا ہم جو ٹھراو پاس کر رہے اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اتفاق رائے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کو اس مدے کو لے کر ہمیں سڑک پر اترنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے گا تو ہم اتفاق رائے سے اس کے بارے میں ہم فیصلہ لے سکتے ہیں اگر سڑک پر اترنے کے کوئی کامی نہیں ہوتا آج کل سڑک پر اترنے ضروری ہے ہم بلکل ہم بلکل اس کے لیے کی اتفاق رائے سے جو ہم ایک سڑک کے اوپر جو اندولن چلانا ہے ہمیں ایک پہلے مومن تیار کرنا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کسی جات اور دھرم کا مددہ نہیں ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم سنبھاجی مہاراج کا آدھر نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم چطرپتی سنبھاجی مہاراج ہو چطرپتی شیواجی مہاراج ہو یہ راجنیتک پارٹیوں نے ان لوگوں کا نام محض اپنے راجنیتک سوارت کے لیے کیا ہے اگر اتنی ہی محبت تھی تو دو ہزار چودہ کے اندر سرکار آئی تھی تمہاری بھارتی اجنٹا پارٹی کی سرکار تھی شرسینہ کی سرکار تھی پہلے ہی کیبنیٹ کے اندر یہ ڈیسیجن لینا تھا لیکن جب اپنی کرسی لڑکھرانے لگی جب اپنی سرکار گرنے لگی تب ان کو اپنی محبت جاگنے کا احساس ہوا کہ نہیں اب مجھے سنبھاجی مہاراج ہی بچا سکتے ہیں یہ سری لوگ جانتے ہیں یہ کسی محبت کے ذریعے کیا گیا ہے یا ان کے پیار میں یا ان کے عزت کے اندر کیا گیا ہے اسی بات نہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کیا رشتہ ہے اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو آپ میں ہمت ہے کیا کہ پونہ کے اندر آپ پورا پونہ شہر کھڑا ہو جائے گا آپ کے مخالفت کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اس لیے لادا جاتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اورنگاباد کی عوام جو ہے وہ بہت سجن ہے ہر چیز برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن اب ہم کو ان کو بتانا پڑے گا کہ اس مدے کے اوپر ہماری بھی برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے ہم بھی سڑک کے اوپر آئیں گے یہ میسیج ہم کو دینا ہے جو تھراؤ ہم پاس کر رہے ہیں ہم نے وہ تھراؤ ابھی تیار کر کے مگایا ہے اس میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دننگ پانس سات دو ہزار بابیس روجی سائنکاری چار واشتہ صبح داری وشراہم گرہ اورنگاباد یہ تھے تبکالین مہاراشتہ راجیہ سرکار شریع ادھو ڈھاکرے سرکار میں ستہ سنگرش و راج کیے دوشہ پوٹی وشیش منجے اورنگاباد جلیہ تیل جنتیل اوکاسا چا مکھے مدیا ورون بٹکی منیا ساتھی اتیشہ ایک ہائی گڑ بڑی نے بے جواب دار پناہ نے منجور کے لئے لیا اورنگاباد نامانترن چا پرستاواز ایک جھوٹی نے ویویت سترہ ور ویروت کرنیا ساتھی شہراتل اتیحاس تگیا تھور ویچار ونگت قائدے تگیا جیش نام ونگت و سکی ناغرک ساماجک سنسطہ ویویت راج کی اپکش و سنگٹنا یعنچی سیوکت سمپن جھالی سیوکت بیٹھ کی خالیل وشے چرچی لگے لے و چرچے انتی ایک مطانے تھراؤ منجور کرنیا آلا آہے یہ دھراؤ جو ہے اورنگاباد یا شہرالا مہاراشا چی پریٹانا چی راجدھانی منون اوڑک لے جاتے اورنگاباد شہرالا چا اتیحاس و پرمپرا ہی شیکڑو ورش جونی اصن تیا صوبت سرو ساماجا چا سرو سامنیا ناغرکان چا بھاونا جھوڑ لے لے آہے مہاراشا راجیہ تیل اورنگاباد جلحا ایک ایتیحاسک جلحا اصن چار ہی باجونی ایتیحاسک سمارکان نی ویڑ لے لہ آہے مہاراشا راجیہ تیل ایک مہتوہ چے مدیوورتی اوٹیوں کے کیندر پرکشنیا ستڑے شیکشنیک جیان کیندر و ایتیحاسک پریٹان کیندر آہے شہرالا سرو ساماجا چے انیک مہتو پرن ایتیحاسک تھارمیک ستڑے اصن جاکتک درجا چے پریٹان ستڑے و تیرتھ ستڑے آہے چترپتی سمجھا جی مہاراجان چا امہالا خوب ابھیمان و آدر آہے پکت راجکارنیا ساتھی تیانچے ناوہ چا واپر کہی راجکے پکشکریت اصن ہی باب دربھار کے پن و نندنیا آہے پکت مہاراشا تل سبتہ سنگرش و راشکے دویشا پوٹی وشیش منجے اورنگابادے تل جنتے لا وکاسا چا مکھے مدیا ورون و راشکے دوشا پیٹی تسیج وشیش منجے اورنگاباد جلیہ تل جنتے لا وکاسا چا مکھے مدیا ورون بھٹکوینیا ساتھی اتیشے گھائی گھڑ بڑی نے بے جباددار پنانے منجور کے لے لیا اورنگاباد نامان ترنچا منجور جھالے لیا پرستاواس ایک جوٹی نے ویویت ستراؤور ویروت کرنیا ساتھی شہراتل سگڑے پرمکھ بھیکتی دنیا چک تھراؤ پارت کرنیات آلہ یہ تھراؤ ہم ایک ایک مطانے ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں یہ سرکار کو ہم بھیجیں گے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کے سگنیچرز یہاں پر لیے گئے ہیں ہم سرکار کو یہ بتائیں گے کہ اتنے اتنے راجنیتک پکش کے پرتیمیدیوں نے اپنے پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے اورنگاباد کی طرف سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس کا ویروت کرنے والے ہیں آگے کی جو بھی رنیتی رہے گی ہم اورنگاباد کے جتنے بھی سینئر الگ الگ راجنیتک پارٹیوں کے نیتہ آئے گوتم خرات صاحب ہو لنگے صاحب ہو رشید مامون موسین بھائی ہے علیاس پہلوان جتنے بھی یہاں پر جتنے بھی سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک محدود ایک لیمیٹڈ لوگوں کی ایک میٹنگ کال کر کے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کمیٹی کے ذریعے آگے بکلے صاحب اور ہمارے جتنے بھی امبیٹ کروادی کریتی سمیتی کے لوگ ہیں ان سبھی کو ساتھ میں لے کر بہوجن سماج پارٹی کے لوگوں کو رپی آئی کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان سبھی کو لے کر ہم ایک ایک میٹنگ کر کے پھر آگے کی جو بھی رنیتی رہے گی اس کو ہم سب کی سہمتی سے ایک رائے سے سوچک کی طرف سے موسین احمد صاحب سوچک رہیں گے اور انو مودک جو ہے سوچک اور گوتم خرات صاحب جو ہے وہ انو مودک رہیں گے بہت بہت شکریہ یہ تمام کے اندر